جنپد میں سنچاری روگوں کے بڑھتے ہوئے پرباہ پر سیموڈ ڈاکٹر آشیتوز کمار دوبے نے بتایا کہ اس بدلتے موسم میں مچھا جنیت پیماری ہونے کی زیادہ سمبھاونا رہتی ہے جس میں ملیریا، فائلیریا اور ڈینگو پرموک روپ سے ہوتے ہیں انہوں نے بتایا کہ سات مریض جے ای اور پیتالیس مریض اے ای ای ایس کے نکلے ہیں جس میں مرتیوں کسی کی نہیں ہوئی تتہا دینگو کی اگیارہ مریض ملیریا کا ایک مریض تا فائلیریا کے 38 مریض سنسوچیت کیے گئے ہیں کسی کو کسی پرکار کی پریشانی نہیں ہے انہوں نے جنپد وادشی سے آگرہ کرتے ہوئے کہا کہ گھر میں کہیں پر بھی پانی جمع نہ ہونے دے جیسے چھت پر رکھی کبار، برطن، ٹائر، پودھی کے گم لے میں پانی اکٹا ہوتا ہے جس سے مچھر پنپنے لگتے ہیں جس سے ملیریا بیماری ہونے کی سنبھاونا بن جاتی ہے تتہا سوتے سمیں مچھر دانی کا پریوک کریں تتہا چھوٹی بچوں کو فول آسین کا کپڑا اوشی پہنائیں شریر کے کھلے ہوئے بھاگ پر مچھر روضی کریم لگائیں انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی ساؤدھانیوں کو دھیان میں رکھتے ہیں تو نشیط روپ سے ویبینر پرکار کے سنکرامک روگوں سے بس سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک اکٹوبر سے اکٹوبر تک سنکرامک روگ ابھیان چلائے جائے گا اور سات اکٹوبر سے اکٹوبر تک دستک ابھیان چلائے جائے گا جس میں آشائیں آگن باڑی گھر گھر جا کر سواست کے بارے میں بتائیں گے اور سنکرامک روگ سے بچنے کا اوپائے دیں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سیمور رکٹر آشیتوس کمار دوبے نے کہا دیکھیں جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ باریس لگ بک سماپت ہونے کے گگار پر ہے شروعات میں باریس نہ ہونے کے کارن اور انتیم اوثر پر باریس ہونے کے کارن جگہ جگہ جل بھرا ہو گیا ہے خاص کر کے جو چھوٹے موٹے تالاب تھے جو گڑھے ہیں یا جو سڑک کے کنارے پڑے ہوئے پلاسٹک کے ویسٹ ہیں ان میں پانی اکتر ہو گیا ہے ان میں ہونے کی ویسے جو ہے مچھروں کی پرہننگ در بڑھ گئی ہے اور وہاں پر ان کی لاروے پائے جائے اس کارن ہم لوگ کو کافی سجگ اور سترک رہنے کی آو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے چھتوں پر جو کبال رکھے ہوئے ہیں تائر، ٹیوب، ٹوٹے پھوٹے برطن یا جو ہمارے پانی کی ٹنکی ہے اگر ان کا ڈھکن کھلا ہے یا ان کا ڈرینس ٹھیک نہیں ہے تو ان اسطانوں پر بھی مچھر پرہنے تو اس موسم میں مچھر جنیت بیماری ہونے کے زیادہ پرول سمحانہ ہوتی ہے اس میں ملیریا، فائلیریا اور ڈینگو پرمک روپ سے ہوتی ہے جے ای 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 س ہوتی ہے لیکن سو بھاگی کی بات ہے کہ جی ای ای ایس پر ہم لوگ نے پوری طرح سے نیانترن کر لیا ہے ابھی سات مریض ہمارے پاس جی ای کے ہی نکلے ہیں اور چالیس پر پیٹالیس مریض ہمارے ٹوٹل جی ای 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 ایس ہی نکلے ہیں مد تو کسی کی نہیں ہوئی ہے اسی پرکار ڈینگو کے ہمارے پاس ایک گیارہ مریض نکلے ہیں سب ہی مریض سوست ہیں ٹھیک ہیں ملیریا میں بھی کافی سکاراتنک صدار ہوا ہے اس برس کے والے ایک ملیریا کا سوچیت ہیا گیا ہے فائلیریا کے ہمارے پاس کوئی 38 مریض سوچیت ہیا گیا ہے اس میں بھی کسی کو کسی پرکار کی کوئی بکلامتہ نہیں آپ کے چینل کے مادہم سے میں آم جنوں سے یہ گھوڑپور کے لوگوں سے انرود کرنا چاہیں گے کہ اپنے گھر کے چاروں طرف یہ سنسچت کرنے کی پانی کا جل جماؤ کہیں نہ ہو اپنے گھروں کی چھتوں پر جو کبال رکھے ہوئے ہیں ان کو گلٹ کر رکھ دیں یا ان کو چھائے میں رکھ دیں پانی کے جو برتن جن میں پانی یوز نہیں ہوتا اگر اس میں پانی ہے تو ان کی صفائی کر کے ان کو کھالی کر کے رکھ دیں منی پلانٹ کے پاٹ جو ہیں وہ ہر ہفتے میں ان کو صاف کریں ان کا پانی ہٹا دیں اگر پرانے جمانے کے فریز ہیں تو ان کی پیچھے کی ٹرے نکال دیجئے ان کو صاف کیجئے اگر ابھی بھی کولر کا پریوک کر رہے ہیں تو اس کا پانی پرتیک سفتہ ہمیں بدل دیجئے اور ان کو رگڑ رگڑ کے مانچ کے دھویا کریے پریاس کیجئے کہ مچھر دانی کے اندر ہی سوئیں بچوں کو اسکول جب بھیجیں تو پوری باہ کے کپلے پہنا کے بھیجیں شریر کے جو کھلے بھاگیں اس کو مچھر روڑی کریم لگا میں دن میں آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اگر اس کمرے میں آدھیرہ رہتا ہو تو لائٹ جلا کر کے رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سوچ جا رہے ہیں تو اپنے گھر میں بنے سوچالے میں جائیں کھلے میں سوچ نہ کریں اگر آپ کھیل کھلیہان میں جا رہے ہیں کھلی جھاڑیوں میں جا رہے ہیں تو ننگے پیر قدا پی نہ جائیں اور اگر آپ نے پالتو جانور رکھ رکھا ہے تو ان کو لیپٹو اسپائری ایسس کا ٹی کا عوشہ لگوا دیں اگر آپ کی گاؤں سبھا میں آپ کے گھر کے آبادی کے نزدیک میں سوار پالنگ کے اندر رہے تو اس پالک سے کہیے کہ اس کے چاروں طرف مچھر دانی یا دوہے کی جالی لگوا دیں اس کا بیسٹ نصفادید کریں جو ہمارے چھوٹے آلے ہینڈ پمپ ہوتے ہیں اس کا پانی کا پریوں گھنے کرنا چاہیے انڈیا مار کا ہینڈ پمپ کا پریوں گھنے کریں اور ان ہینڈ پمپ کا پانی پیئیں جن کے کنارے جو ہے اچھا سا کنکریٹ کا چبوترہ بنا ہوا ہے سڑک کے کنارے پکنے والے کٹے ہوئے فل کا سیون نہ کریں اس کے علاوہ اگر کہیں پر مچھر کا آپ کو لاروہ دکھتا ہے یا مچھر زیادہ دکھتے ہیں تو نگر نگم یا اپنی کام پنچائد کو سنچنا دیجئے ان کے پاس پریابت ماترہ میں خوصدیاں ہیں جہاں پر فاگنگ ہوگی اور انٹی لاروی سائیڈل کا اسپری کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں آپ سوچن روض کروں گا کہ اپنے گھروں میں گیندے کا فول تلسی کی پتی تلسی کا پیڑ اور لیمن گراس کو اوشش لگائیں یہ مچھر روضی پلانٹ ہوتے ہیں جو سلوکتا سے چاروں طرف اپلکت ہوتے ہیں یہ بار میں پنہ دو رہا ہوں گا گیندے کا فول کا پیڑ پودھا تلسی کا پودھا اور جو ہے لیمن گراس یہ تین ایسی پرداتیاں اب کامن ہیں تو بہت ترہ کی ہیں قریب دس بارہ پرداتیاں بنسبتیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ساردنی کو کافی کامن ہوتی ہیں ان کا پریوگ ہم ہر آدمی جیسے اس موسم میں کر لیں گے لیمن گراس سے ہم اپنی سواس بردھر چائے بنا کے پی سکتے ہیں تلسی کی پتی سے ہمیں بہت ساری پوسٹک چیزیں ملتی ہیں اور گیندے کے پودھے سے ہمیں جو ہے سندرتہ پرابت ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم آپ اپنے دروازے پر اپنے گھر میں اپنے پارکوں میں تمام جگہوں پر اگر لگائیں گے تو مچھوں سے بچا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بیتگت سکچتہ پر بیشیز دھیان سب کو دینے کی ضرورت ہے اور میں نشت روپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو بخار کی سمسیہ ہے تو تدکال نیم حکیم کے چکر میں نہ پڑیں گرامیڑ چھتروں پر ہماری ای ٹی سی بنی ہوئی ہے آپ وہاں پر پہنچ کر کے اپنا اپچار کریں اگر وہاں نہیں ہوتا تو مینی پی آئی سیو گگہار پپرولی اور چوری چورہ میں بنی ہوئی ہے اگر وہاں سے نہیں ہوتا تو ہمارا پی آئی سیو جلہ اسپطال میں ہے اور میڈکل کالج میں ہے آپ یہاں پہنچیں یہاں پر جتنے بھی پوری طرح سے اپچاریں ایک چیز اور ہے جیسے کی آج کل بڑا پرچلن ہے کہ لوگ جو ہے پلاسٹک کی بوتل میں پانی پیتے ہیں پلاسٹک کی بوتل میں چائے پیتے ہیں اس کو سڑک کے کنارے فینک دیتے ہیں مطروں سچ بتاؤں یہ سب ایک کرتن جلاسے کا کام کرتے ہیں اگر آپ نے پالی تھین کی جیسے پانی پیا منڈرال وارٹر پیا اور اس بوتل کو بینا نسٹ کیے ہوئے سڑک کے کنارے فینک دیتے ہیں تو اس میں پانی بھر سات کا پانی اکٹھا ہو جائے گا وہ ایک جلاسے کا کام کرے گا اور اس میں مچھر اپنے انڈے دے گا لیکن لاروہ پن پیں گے مچھر کی ایک نرسری بن جائے گا اسی طرح سے چائے پی کر کے آپ باہر سڑک پر فینک دیتے ہیں یا پلاسٹک کی جھلیاں جن میں آپ اپنی سبجیاں یا فل لاتے ہیں اس کو سڑک پر اگر فینک دیتے ہیں تو اس میں بھی پانی اکتر ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہماری زیادہ بہت زیادہ مچھر جنید بیماری کا کرتا ہے چھوٹی چھوٹی سالدھانیاں ہیں اگر ہم ان کو پر بچاؤ کریں گے اور ان پر دھیان دیں گے تو نشط روپ سے ہم بیوین پرکار کے سنکرامک روگوں سے بچے رہیں گے ایک تاریخ سے پورا جنپت جو ہے اکتر تک جو ہے سنکرامک روگ مہاں مناے گا سات تاریخ سے لے کر کہ 21 تاریخ تک ہم دستک کا بھی آن چلائیں گے جس میں ہماری آسائیں ہماری آنگنبادی گھر گھر جا کر سواس کے بارے میں سکھا دیں گے اور سنکرامک روگ سے بچنے کا اپائے دیں گے سبھی لوگوں سے آپ ایک چھا ہے کہ ہماری آسائوں آنگنبادی اور اینم کو اپنا بھرپور سہیوگ دیجئے گورکپور کو سوکش اور سوست بنانے میں اپنا سہیوگ دیجئے